امیف کے پاس جانا مجبوری تھی فلوچستانی حکومت کے ساتھ مل کر اٹھائیس ہزار ٹیویل سولر پینل پر منتقل کرے گی وزیراعظم سے وزیراعلا اور گورنر فلوچستان کی الگ الگ ملاقاتیں صوبے کے انتظامی امور امن و آمان کی صورتحال اور ترکیاتی منصوبوں پر بات چید جسس تارک محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم اسلامباد ہائی کوٹ کا توہین ادالت کی کرروائی کا فیصلہ چیف جسس آمیر فاروق کی سربراہی میں فل کوٹ کی سمات پیمرا پی ٹی اے ڈی جی ایف آئی اے کو لوٹسز جاری ججز کے خلاف مہم چلی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا جسس میاں گل حسن اور اگزیب کے ریمارکس چیف جسس آمیر فاروق نے کہا اب ہم حکومت اور پیمرا کو بتائیں گے ان کی کیا ذمہ داری ہے مزید سمات گرمیوں کی چھٹیوں تک ملتبی پاکستان بار اور اسلامباد بار ایسنسیشن کا عدیہ کے کام میں مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ احتیداران کی پریس کانفرنس کہاں ہم نے پارلیمنٹ کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی کوئی ادارہ دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے صورتحال برقرار رہی تو ہڑتال کی کال دیں گے بانی پی ٹی آئی کی بھوک ہڑتال سے حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی بھوک ہڑتال پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہوگی وزیراعلا خیبر پاکستان خالی امین گنڈا پور کی اسلامباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو کہا امریکی وفد سے سائفر سے متعلق بات چیت کی اور معاملے پر تشفیش دور کرنے کا کھا گیا اپنا حق لینے کے لیے پورم احتجاج کر سکتے ہیں وزیراعلا کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ڈالے جیل میں ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پارٹی اور صوبے کے عمور پر بات چیت نومائی مقدمات میں شام حمد قریشی کو لاہور کی کوٹ لکپا جیل پیش کر دیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج نے جیل میں مقدمات کی سماعت کی اپوزیشن لیڈر عمر یوب سرگودہ کے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش نومائی واقعات پر میاں والی میں درج مقدمے میں پندرہ جولائی تک زمانت منظور میڈیا سے گفتگو میں کہا حق اور سچ کی جنگ لڑنے پر جھوٹے مقدمات میں بھسایا جا رہا ہے دریں گے نہیں منڈیٹ واپس کریں یا نئے انتخابات کرائیں اسلام آباد کے تین حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلیں الیکشن ٹربنل نے لیگی کامیاب امیدواروں سے دوبارہ بیان حلقی طلب کر لیے جواب جمع نہ کرانے پر راجہ خورم نواز پر تیس ہزار اور تاریخ فضل چہدری پر بیس ہزار روپے جرمانہ آئے تین دن میں فارم پینتالیس، شالیس اور سینٹالیس جمع کرانے کا حکم جیسیس تاریخ محمود جہانگیری نے ریمارکس دیئے ایکٹ اور رولز میں ہے کہ سماعت روزانہ ہوگی ایک سو سی دن میں فیصلہ کرنا ہے فریقینٹ سات دن میں جواب داخل کریں سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے بحال نہیں کر سکتے وزارت داخلہ نے سیند اسمبلی میں صاف جواب دے دیا تہرینی جواب میں موقع فی منایا کہ ایکس غیر ملکی کمپنی ہے جس سے متعدد بار کہا کہ قانون پر عمل کرے مگر تعاون نہیں کیا گیا ایکس پر ریاست مخالف و بات اپلوڈ کیا جاتا ہے بندش ملکی وقار کے لیے ہے پابندی لگانے سے پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے ایکس پر پابندی آرٹیکل انیس کی خلاف ورزی بھی نہیں بجلی حکام کی ناہلی اور نیا سسٹم غریب عوام کے لیے دردے سر بن گیا سارفین پر مہنگی بجلی کے ساتھ اوور بلنگ کا بھی عذاب دس ڈسکوز کے تین لاکھ چھپیس ہزار تین سو پچاس سارفین پروٹیکٹنگ کیٹریز سے نکل گئے تحقیقاتی ریپورٹ میں اہم انکشافات صاحب نے آگئے مجرمانہ فیل کے بعد سارفین کو جون میں دگنے بل ادا کرنا پڑے پیسکو گیپ کو لیسکو فیسکو سمیت تمام کمپنیوں کے سارفین متاثر وزیر داخلہ محسن اکپی کی زیرے صدارت اجلاس میں ایف آئی اے کی بریفنگ محسن اکپی نے متاثر سارفین کو ریلیف دینے کے لیے ڈسکوز کا ڈیٹا طلب کر لیا کہا سارفین کو ہر صورت ریلیف فراہم کریں گے ادھر فیسکو ریجن میں پرو ریٹا سوفٹ ویئر کے تحت اوور بلنگ کیے گئے ایک لاکھ سنتیس ہزار یونٹس سارفین کو ریفنڈ بجلی کے بھاری بلوں اور اوور بلنگ کے خلاف شہریوں کا سبر زواب دے گیا پورتشدد مظاہروں پر اتر آئے قصور میں ڈنڈوں سے لیس سینکڑوں افراد کا وابڈا سرطل آفیس پر دھاوا وابڈا اہلکار دفاتر چھوڑ کر چلے گئے لارکانہ میں بھی بیس گھنٹے کی بجلی بندش پر علاقہ مکینوں کا ٹائرز لاکر احتجاج بجٹ کے بعد ہر چیز کے ریٹس ہائی ہر طرف مہنگائی کی دوہائی نانٹی ٹو نیوز پر عوام کی آواز بن گیا سبزیاں اور بھل بھی عوام کی پہنچ سے باہر گو بھی دو سو چالیس روپے آلو ایت سو چالیس قدو دو سو پچاس اور ٹیمارٹر چار سو روپے کلو تک جا پہنچا بچوں کے نو سو گرام درامتی دودھ کا ڈپا چھے سو سے آٹھ سو روپے تک مہنگا بچوں کے پیمپرز بھی انتہائی مہنگے خاد اور ذریعے دویات کی قیمتیں بڑھنے پر کسان بھی پریشان یوریا کی بوری اٹھالیس سو ڈی اے پی کی بوری تیرہ ہزار روپے میں فروخت کی جانے لگی کینیا کی ہائی کورٹ نے ارشد شریف کا قتل بہر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا ارشد شریف کی فیمنی کو دو کروڑ سترہ لاکھ ہرجانہ دینے کا حکم کینین ہائی کورٹ کے جسس ٹیلا موٹوکو نے قرار دیا کہ اقدام سے زندگی بکار قانون کے تحافظ سمیت متعدد حقوق کی خلاف ورزی کی گئی حکومت تیس دن کے اندر فیصلے کی خلاف اپیل کر سکتی ہے محرم الحرم پر سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور سیول آرم فورسز دائیونات کرنے کی منظوری وفاقی حکومت نے اسلام آباد آزاد کشمیر اور گیلی بلتستان کے لیے منظوری دی سندھ میں بھی محرم الحرام کے دوران فوج اور ایف سی کی تایوناتی کی منظوری وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی کی زیر صدارت محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام سے متعلق اہم اجلاس مولد پھر کے سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ جلوسوں اور مجالس میں جون کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ کراچی میں گرمی اور حبز کے بعد بادل برس پڑے نیشنل ہائیوے، سوپر ہائیوے اور نوڈرن بائی پاس سمیت مختلف علاقوں میں برسا موسم، خوشگوار، حیدر آباد، جام شورو اور سہون میں بھی بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب خیبر پکتنخاہ، کشبیر اور گلنی بلتستان میں بھی باز مقامات پر بارش متوقع جھل مکسی، نصیر آباد، لورالائی، خوزدار میں بھی چند مقامات پر بارش کا امکان موسیقی 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 دریا کے تھنڈے تھار پانی کا لطف اٹھایا دلکش موسم کو بھی جوائے کیا تھنڈی تھنڈی ہواوں نے سیاہوں کا سیر سپاٹے کا مزہ دوبالہ کر دیا موسیقی 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 موسیقی